بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج مئی انیس و بیاسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الہجرات کی آیت نو سے ہو رہا ہے فور نائن اوور نائن آپ کو یاد ہوگا صاحب کا درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الفتح کے بعد اب قرآن کریم میں دو قسم کی ہدایات یا قوانین یا اصول نمائن طور پر سامنے آئیں گے کچھ تو وہ ہوں گے کہ جن کا تعلق مملکت کے قیام نظام استحقام سے ہے اور انہی کے اندر ساتھ ملتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معاشرتی احکام یا ہدایات ساتھ آئیں گے نظر بظاہر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک طرف اتنے بڑے بلند اہنگ بلند اور اہم معاملات مملکت کے متعلق اور ان کے ساتھ ہی دوسری آیت کے اندر ایک چھوٹی سی ہدایت معاشی معاشرتی لیکن آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ ان کا تعلق بڑا جولی دامن کا ہے یہ جنہیں ہم چھوٹی چھوٹی معاشرتی خرابیاں کہتے ہیں انہی سے بڑے بڑے ہنگامیں برپا ہو جاتے ہیں فسادات ہوتے ہیں اور یہ بات نہ بھی ہو تو قرآن تو پہلے افراد کے کریکٹر کو اس کی صیرت اور کردار کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے ان کی تطہیر کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور پھر یہ افراد ہیں کہ جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں چلاتے ہیں مستحکم کرتے ہیں یہ مکینیکل چیز نہیں ہے کہ ایک مشین ہے سیٹ کر دی بٹن دبایا تو وہ چلنا شروع کر دیا اس نے از خود یہ تو افراد نے اس نظام کو آگے چلانا ہے تو جب تک افراد کی اپنی سیرت اس نظام کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوگی وہ اس نظام کو چلا نہیں سکتے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہم کہتے ہیں وہ انگریزی میں ایک وہ بات تو ایک بہت بڑے پلاسفر کی ہے اہم ہے وہ کریکٹر is built up of triflings کہ جسے آپ کریکٹر کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے بڑے بڑے اہم معاملات کے اندر تو انسان ویسے ہی اتیاد برتتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پایا جو نمائین طور پر نظر آ جائے کہ یہ سوہی اصول سے گری ہوئی ہے روز مرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک جب آپ کے معاملات دوسرے لوگوں سے پڑے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا ظہور آپ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے اس کا ردی عمل کس قسم کا ہوتا ہے یہ ہے اصل میار کسی کے کریکٹر کو پرکھنے کا اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اتنے اہم امور مملکت کے متعلق اصول و ہدایات کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جزیسی تیزے معاشرتی زندگی کے متعلق بھی ساتھ ساتھ بتاتا جلا جاتا ہے پچھلی آیت میں جیسے پچھلے درس میں آیت میں جو آیا تھا کہ کوئی بات تم تک اگر پہنچے تو اس کو یوں ہی نہ لے اڑا کرو جب تک تمہیں خود علم نہ ہو تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی صحیح ہے اس وقت تک اسے بلیو نہ کرو اور اگر اس کا تعلق اجتماعی امور سے ہے تو جو ذمہ دار مملکت کے عمال کارکن جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس تک پہنچاؤ وہ تحقیق کریں گے اس کے بعد وہ بات جس طرح سے چاہیں گے آگے پھیلائیں گے تم اپنے طور پر اس چیز کو آگے نہ پھیلاؤ یہ چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے یہ ساتھ اب آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ لاتا جاتا ہے اور اگر معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر عمل شروع کیا جائے تو آپ دیکھئے گا کہ کامز کم پچاس فیصد معاشرے کے فسادات کی باتیں تو اسی سے حل ہو جاتی اہم بات جہاں سے آج کا در شروع ہوتا ہے وہ اہم اجتماعی قومی ملی اور مملکتی نظام سے تعلق رکھتی ہے وَإِنْ تَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْ وَأَخْسِتُوا قرآنِ کریم نے ایک امت کی تشکیل کی جو مومنین پر مشتمل ہوتی ہے مومن افراد کے ایک اجتماعی تشکیل کا نام امت ہے جماعتِ مومنین ہے ان کے متعلق قرآنِ کریم نے مومنوں کی باہمی زندگی کے متعلق کہا ایک تو یہ یاد رکھی کہ قرآنِ کریم نے قتلِ ناحق وہ کسی کا کیوں نہ ہو ضرور نہیں ہے کہ وہ مومن کے متعلقی وہ کہا قتلِ ناحق اس نے یہ کہا ہے کہ جان کی قیمت اور غرمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک جان کو ناحق حلاق کر دیا یوں کہیے گویا اس نے پوری نو انسانی کو حلاق کر دیا اور اگر کسی نے ایک جان بچا لی تو یوں سمجھئے کہ اس نے نو انسانی کی جان بچا لی تو گویا ایک جان کی قیمت اہمیت اور حرمت قرآن کے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ ایک جان کو ضائع کر دینا یا حلاق کر دینا اس کے نزدیک پوری نو انسانی کو حلاق کر دینے کے مرادت ہے اہمیت اتنی بڑی ہے اب بالخصوص جب وہ جماعتِ مومنین کی طرف آتا ہے تو یہ اہمیت دوری ہو جاتی ہے ان کی ان کے آپس کے باہمی تعلقات جو ہیں اخوت کے تعلقات ہیں برادرانہ تعلقات ہیں باہمی ہمدردی کے تعلقات ہیں سورہِ انیسا میں قتل کے متعلق دو آیتیں ایک تو ہے قتلِ خطا صحون کسی کا قتل ہو جانا صحب ہے یہ ارادتاً جرم نہیں ہے صحون جو قتل ہے اس کے لئے قرآن نے خون بہا مقرر کیا ہے دیت جسے کیتیں خون کی قیمت ادا کر دینا اس سے زیادہ سزا نہیں ہے کوئی صحون یہ خطان ہے اور دوسرا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ وَضَابًا عَظِيمًا قتلِ مومن بِلْإِرَادَةِ یہ تین چار پانچ لفظ ایک اٹھے قرآن لے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو کسی کے خلاف جرم کی سزا کے لئے یہ کہا جا سکے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی ہے فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ وَصَابًا عَظِيمًا قَتْلِ مُومن بِلْإِرَادَةِ فَا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہوئی ہے یہ تو اس نے ایک قانون دیا ایک اصول دیا لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے انسانی کمزوریوں کو اب اس آیت میں ہے کہ اگر جماعتِ مومنین کے کوئی دو گروہ آپس میں قتل پہ جنگ پہ لڑائی پہ اس پہ اتر آئے کسی طرح یعنی یہ تو بہت بڑا جرم ہے ایک مومن کا بل ارادہ قتل بھی قرآن نے بتایا ہے کہ کتنے بڑی سزا کا مستوجب ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک امکانی شکل ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ دو گروہ مومنین کے علج پڑے ہیں آپس میں کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ان میں صلح کرا دو یوں نہ آگے گزر جائیے یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو بتائی گئی یہ تو دو گروہ ہیں جو علج پڑے ہیں یہ جو اگلا حکم ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا تو ویسے تو ترجمہ ہوگا کہ تم ان میں صلح کرا دو یہ کون ہے جن سے کہا جا رہا ہے صلح کرا دو کوئی ہے نہ تیسری پارٹی موجود وہ دو تو آپس میں علج پڑی ہے ایک تیسری پارٹی ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں صلح کرا دو یہ تیسری پارٹی ہے جسے آپ مملکت کہتے ہیں میں نے پچھلے ہاں بھی ارز کیا تھا کہ قرآن میں ہمارے دور میں جو اسطلاحات ہمارے ہاں عام مروج ہیں یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے پھر میں دوہرہ دوں قرآن میں قانون کا لفظ ہی نہیں آیا دستور یا کانسیچیوشن کا لفظ ہی نہیں آیا اس میں عدالت کا لفظ نہیں آیا ان معنوں کے اندر عدالت جس کو آپ قورٹ کے معنے میں کہتے ہیں یہ چیز نہیں اس کے اندر آئی بائی لاز جیسے آپ جو زیاد کہتے ہیں ان معنوں میں یہ نہیں آیا لیکن اس کی اپنے اسطلاحیں ہیں آپ چاہیں تو انہیں اسطلاحات کو رائد کیجئے آپ چاہیں تو مروجہ اسطلاحات کو یہ معنی دے دیجئے یہ مفہوم دے دیجئے بہرحال اس نے جو کہا ہے کہ دو گروہ اگر آپس میں علش پڑے مومنین کے تو تم ان میں صلاح کرا دیا کرو یہ تم کون ہیں تیسرا گروہ ہے نئے تیسری جماعت ہے تیسری پارٹی ہے اور یہ مملکت ہے جسے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ ہے تم جس کے متعلق کہا کہ تمہارے صلاح کرانے صلاح تو تم کراو نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ اس کے بعد بھی اگر کوئی پارٹی ان دونوں میں سے پھر سرکشی کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کا اعلان کرو یہ تم آ رہا ہے اس درمیان میں تو نظر آیا کہ یہ جو تم ہے اس کی موجودگی کا نام ہے صحیح معنی میں ملت اسلامیہ کا نظام یہ اگر تم درمیان میں نہ رہے تو انتشار ہی انتشار ہو جائے کیا ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں بات سمجھ میں آ جائے گی قریب دو سال ہو گئے ہیں نا ایران اور عراق کی لڑائی دو مومنوں کی مملکتیں لڑ رہی ہیں آپس میں تائفہ دان نہیں یعنی وہ تو چھوٹے چھوٹے سے کوئی گروہ ہوتے ہیں جن میں آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے دو مسلمانوں کی مملکتیں دو سال سے لڑ رہی ہیں یہاں کہا یہ ہے کہ تم ان میں صلاح کراؤ اور اس صلاح کے بعد اگر پھر کوئی سرکشی پہ اتر آئے تو تم اس کے خلاف حلال جنگ کر دو یہ تم ہے نہیں موجود یہ بار بار جاتے ہیں وفت اور سب کچھ کرتے ہیں یہ واض کر کے چلے آتے ہیں دیکھو بھائی بری بری بات ہے یہ عباس میں لڑ گا کوئی شریف آدمیوں کا کام ہے گھر جاؤ ہم اپنے معاملات کوئی سمجھتے ہیں وہ گھر آ جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ پیدا ہوئے یہ تم باقی نہیں رہا اس کے اندر نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے یہ تم باقی نہیں رہے یہ تم اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ کہیں بھی اگر آپس میں یہ غلج پڑتی ہے دو جماعت مومنین کی تو وہ ان کے اندر اٹھ کے سلح کرائیں اور ان کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ پھر جو سرکشی برتے تو اس کے خلاف علار جنگ کرے تا آنکہ وہ اس سلح کی ٹمز کے اوپر واپس نہ لاؤٹا ہے اگر وہ ایسا کرے تو کہا پھر انصاف کے ساتھ ان میں سلح کرائے یہ موجود جو ہے تیسری پارٹی جس کو قرآن تم کہتا ہے سارے قرآن میں آپ دیکھئے جہاں جہاں سزاؤں کا ذکر ہے مثلا یہ چیزہ دانی کی سزا ہے کہ وہ ساہ دورے مغیر میں انہی کے الفاظ قرآن کریتا ہوں کیوں اور کی سزا ہے ہاتھ کار دو کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ عدالت یہ فیصلہ کرے پھر ایک ایگزیکٹیو ہو نظامی انتظامیاں وہ ان کے فیصلے پرامر درامت کرے پھر وہ ایک جیل خانے کے اندر کوئی ہو جو ان کو یہ سزا دے پھر کوئی ایسا ہو کچھ نہیں قرآن نے یہ طریق یہ عدالت کی الفاظ بغیرہ بھی نہیں ہے تم دیکھ کرو یہ تم کون ہیں یہ امت اسلامیہ ہے جس کی حیثیت ایک مملکت کی ہوتی ہے یہ حیثیت اس امت کی نہیں رہی ہے باقی اسلام باقی نہیں رہتا پھر واز و نصیت رہ جاتی ہے عمر بالماروح و نحی ان المرکر علماء حضرات کہتے ہیں یہ ہمارا فریضہ ہے کیسے ادا ہوتا ہے مسجدوں میں ممبروں سے واز کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بھی ہے اللہ میاں کہتا ہے دیکھو خدا کے علیہ بابا واز آجائے کرو یہ اسلام نہیں ہے ایک پارٹی کا وجود تو جو خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت رکھتی ہو اور جو اس سے سرکشی برتے اس کو سزا دینے کی قوت رکھتی ہو جو جھک جائے اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کی قوت رکھتی ہو یہ جو ہے قوت رکھنے والی ایک جماعت وہ الگ جماعت نہیں ہے علاقہ تو یہ طائفہ تان تھے جو گروہ تھے جو آپ اس میں علج پڑے ہیں یہ پوری امت ہے یہ ملت ہے یہ عدالت ہے یہ آپ کے ہاں کا نظام ہے یہ اسلامی مملکت ہے اس کا فریضہ یہ ہے یہ موجود ہو تو دین ہے اسلام ہے اگر یہ قوت موجود نہیں ہے کسی میں نہ وہ اسلامی مملکت ہے نہ وہاں دین ہے یہ کہا یہ ہے کہ تم ان میں صلح کراؤ اور اگر وہ اس کے خلاف سرکشی برتے ہیں تو تم ان کے ساتھ یہ کرو یہ تم وہ ہونا چاہیے جس کے پاس یہ اختیارات موجود ہوں کہ وہ یہ کچھ کر سکے پھر دیکھئے کس طرح سے امت کے اندر خلفشار یہ تو قتل کی بات ہے جھگڑا تک نہیں ہو سکتا یہ اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تم صلح کراؤں یہ موجود نہیں ہے تو وہ دو سال آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا پیامت تک آپ اس میں لڑتے چڑے جائیں گے اور یہ ساری ہزار سالہ تاریخ آپ کی جو ہے مسلسل جنگیں آپ اس میں ہوتی چلی آ رہے ہیں مسلمانوں اب اس کے لیے کھڑکا پیدا ہوا کہ صاحب قتل مومن تو قرآن نے کہا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا جہنم عبدی خدا کا غضب اس کی لانت عذابِ عظیم یہ تو یہ ہے اور مسلمانوں کی مملکتیں آپس میں لڑ رہی ہیں سب روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو رہا ہے تو یہ تو پھر وہ مومن ہی نہیں رہتے کیا کیا جائے وڑی آسان بات ہے تاریخ کو مصد کیا جائے وزی روایتیں آپ کیاں داخل کی جائیں کس قسم کی یہ ایک قتلِ مومن کا ذکر ہے نا قرآن نے یہ تھا چار بٹا ترانوے فور اوور نائنٹی تھیری ایک مومن کے عمدن قتل کی یہ صدا قرآن نے تجہیز کی ایک مومن کے عمدن قتل کی میدانِ جنگ کے اندر تو پورے کے پوری جماعت ایک طرف ہوتی ہے دوسری طرف دوسری مملکت ہوتی ہے اور عمدن قتل ہوتا ہے جنگ کے اندر تو ساہون تو ہوتا ہی نہیں تاک تاک کیا نشانہ لگایا جاتا ہے پھر کیا کیا جائے کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے پکڑو جہاں سے یہ بھاگ نہ سکے پورے کی پوری صحابہ کی جماعت پورے سارے صحابہ دیر کی بات نہیں ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے کا ذکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ جمل جی روایات کی کتابیں بھری پڑی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی کس بات کے آدھے صحابہ ایک طرف آدھے صحابہ دوسری طرف میدانِ جنگ میں دونوں اترے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دس ہزار صحابہ شام تک قتل ہو چکے تھے میدان میں یہ قتلِ احمد ایک دوسرے کا ہو رہا تھا نا یہ عام مومنین کا ذکر نہیں ہے صحابہِ قبار کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے جن کے مومنِ حقہ ہونے کی شہادت قرآن میں خدا دے رہا ہے کہا ہے ان کے لئے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہم تو ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں مومنِ حقہ رضی اللہ عنہ ورزو عنہ خدا ان سے راضی ہو گیا وہ خدا سے راضی ہو گیا یہ ہے وہ جماعت پوری اس پوری جماعت کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کے ایک دوسرے کے سامنے میدانِ جنگ میں جا کے کھڑا کر دیا کسی قتلوار سے دوسرا قتل ہو گیا تو علاقہ جو بچ گیا ہے کسی طرح سے تو وہ اپنی قسمت سے بچ گیا اس نے تو اپنی طرف سے قصر نہیں چھوڑی تھی بعضوں کو اس نے قتل کر دیا بعضوں کو عمدن قتل کرنے کے لئے آگے بڑھا وہ بچ گئے کسی طرح سے تو بات تویہ کی ہوئی اور سارے صحابہ ان میں سے تو ایک بھی نہیں بچتا عجیز آنے مغلوم یہاں تو دا سہزار تا کی تھی آگے بڑھ گیا جنگ سفین حضرت علی رضی اللہ تعالی نہ رہو حضرت ان باقی صحابہ کے اندر جتنے اور صحابہ کیا تھے یہ باقی جتنے بھی تھے ان کو وہاں کھڑا کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں ستر ہزار صحابہ وہاں قتل ہو گئے میدان جنگ میں قرآن ایک مومن کے عمدن قتل کی یہ سزا بتا رہا ہے عزیز آنے مان پوچھئے نا آپ کی تاریخ میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک بھی نہیں باشتا ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اس عمدن دوسرے کو قتل کرنے کے لئے بیٹھے بٹھائے نہیں قتل ہوئے ہیں میدان جنگ میں بعضوں کو قتل کر دیا گیا کچھ بچ گئے ان کے قتل کرنے میں تو کوشش میں تو انہوں نے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اب سوچئے تو صحیح باقی کون باشتا ہے آپ کے ہاں پھر آگے اسلام چلے گا کیسے یہاں ساری غائب ہے گریبوں سے صحابہ میں سے کوئی ایک بچتہ ہی نہیں ہے تاریخ کے ان روایات کی روح سے کہ جس نے قتل عمد کا ارتکاب نہ کیا ہو کچھ ارتکاب کرتے کرتے وہاں قتل ہو گئے قرآن کی روح سے کہاں گئے ماذا اللہ میں تو جرت نہیں کر سکتا زبان پہ لاؤں لیکن جرت کروں یا نہ کروں ان کیا کریں کہ ان تاریخ کی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہزار برد سے پھر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے ساری دنیا کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے ابھی کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا تو میدان جنگ میں ایک دن میں تیس ستہ ہزار ایک دن میں ستر ہزار صحابہ پورے کے پورے یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے آپ کے رسول ماذا ماذا اشدہو رحمہ بینہ کی شہادت خدا دے رہا ہے یہ ہے رحمہ بینہ اس کو ماننے والے پوچھے گے نا کہ خدا سے کہ حضور آپ نے یہ شہادت ان کے مطلق دی تھی آپ تو کہتے ہیں ہم قیامت تک کے لئے علیم ہیں جانتے ہیں مستقبل تک کے لئے جو کچھ کرنے والا ہے ان کے مطلق آپ کو علمی نہیں تھا کہ یہ سارے سارے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے اور آپ یہ کہہ رحمہ بینہ مومن حقہ رضی اللہ عنہ تو آپ کو علمی نہیں تھا ماذا اللہ اور علم تھا تو پھر یہ شہادت کس طرح سے دی کیوں تاریخ مسئل کی گئی تاکہ آج نہ کوئی عراق کو کہہ سکے نہ کوئی ایران کو یہ کہہ سکے کہ کیا کر رہے ہیں کہنے کے کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں سنت صحابہ آ کر رہے ہیں جی یعنی اس کے بعد ساری تاریخ میں آپ کے ہاں جواز مل گیا ایک دوسرے کو قتل کر دی تاریخ میں اتنا سا مسک کر دینے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا دو جماعتیں علج پڑھ تو وہ جماعت مملکت ہونی چاہیے جو ان کے اندر صلح کرائے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے خلاف علانے جنگ کرے یہاں وہ سارے کی ساری جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں علجی پڑی ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے تیسری کا ذکری کوئی نہیں ہے وہ تو تیسری کا نام نشان بھی نہ رہا جو سارے کے سارے دو میدان جنگ میں آگئے یہ ہے آپ کی تاریخ ماذ اللہ ان صحابہ کی تو یہ تاریخ نہیں ہوتا تی میں کسی خدا کی شاہد تھے جو ہیں برطرف رکھو یہ جو لوگ تھے کوئی تبری کوئی بخاری یعنی جتنے اشخاص کوئی مورخ کوئی محضس وغیرہ ان کی بات نہ جھوٹی پڑ جائے سارے صحابہ ماذ اللہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں میں نے ارز کیا کہ آپ کو معلوم ہے کیوں گھڑی گئی روایت ہیں جب ملوکیت آگئی تو بے پڑی ہے اباسیوں کا وہاں سے شروع ہوئی تھی بات پھر جو ان کی آپس میں جنگیں چلی ہیں یہ مسلمانوں کی مسلسل وہ کہتے ہیں کہ کرکی نہ رہی وہ اس لیے نہ رہی کہ ان کے سامنے تو صحابہ آگئی ایسا کہ غنیمت ہم میں سے کچھ ابھی بچے ہوئے ہیں ان میں سے سارے کے سارے ردان میں آگئے تھے جسٹیفیکیشن جواز اپنے اس کتال کا جو باہمی ایک دوسرے کی گردن مارنے کا ہے تاریخ کا ایک واقع قرآن کی اشارتیں ہوا کرے کہ قرآن کی اشارتیں بار رہوں گی کسی کے متعلق تاریخ یہ بتا رہی ہے ایمان تاریخ کے اوپر کہیں سے کسی محراب ممبر سے سٹیج سے آپ سن لی یہ ان جنگوں کے متعلق سب یہی واقعات بیان کریں گی قرآن کی شہادت ہی نہیں بیان کر تو یہ چیز ہوئی وہ تیسری قوت جسے قرآن نے کہا تھا وہ صلح کرانے والی وہ ختم کر دی انہوں نے ان صحابہ کی جنگ میں بھی تو یہ موجود نہیں رہی تاریخ کے بیان کے مطابق اگر یہ دو علج پڑے تھے کسی طرح سے تو وہ اگر موجود ہوتی تو یہ کرتی نہ وہ جو کچھ تھا اور اگر موجود کہا وہ تو سارے کے سارے میدان جنگ میں تھے قصہ ختم ساری تاریخ آپ کی بدل گئی اس کے بعد مسلسل جنگ اور پساد اور لڑائیاں اور قتال آپس میں مسل بانو سند صحابہ کا عصفہ اللہ اکبر رحمہ بین ہوں والے اگلی آیت میں ہے انما المؤمنون اخوة ان کا تعلق آپس میں تو بھائیوں والا تعلق ہے یہ تو بھائی ہیں بھائی بھی ایک دوسرے کا گلہ کٹا کرتے ایسا فقوة فاصلہ بین اخوة کم یہ دیکھ یہ پھر وہ کم کے آئے یہ تو ہیں بھائی بھائی یہ جو صلح کرانے والی ہیں ان سے کہا گیا تمہارے بھائی ہیں یہ ان بھائیوں میں جا کر تمہارے بھائی آپس میں وہ بھائی بھائی ان سے کہا کہ تم تو بھائی بھائی ہو ان سے کہا تمہارے بھائی یہ کر رہے اٹھو ان بھائیوں کے سلط اخوة کم دیکھی آپ اس تیسری پارٹی سے کہا جا رہا ہے دونوں بھائی ہیں یہ کیا رشتہ ہے جب تک وہ مومن ہیں ان مال مومنون اخوة ان مال عربی زمان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ان ماجو ہے کتنا حتمی ہوتا ہے اس کے ان یقینی بات یہ حقیقی بات خدا کہہ رہا ہے کہ مومن و کا بھائی تعلق وہ تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بھائی لڑ رہے ہیں ہم یہ یہ قانون خدا بندی اس کی نگہ داشت کرو تمہارے اوپر رحمت کے دروازے اسی صورت میں کھلیں گے کہ یہ کچھ کروگے تو یہ اخوت والی بات اس دفعہ کہو آپ کے پاس پرچا آیا گا تلو اسلام تو اس قرآن کا بھی انداز یہ ہے اور لا قانون جو مروج ہوتے اس میں بھی یہ تاریخ ہے کہ جب کہیں مذکر کا سیغہ استعمال کیا جائے اجتماعی تو اس میں مونس کا سیغہ خود آ جاتا ہے یہ قانون ہے قرآن نے بھی مومنون یہاں کہا ہے مذکر کے سیغے استعبال کیے ہے ان کے اندر مونس کے سیغے خود آ جاتے ہیں عورتیں خود شامل ہوتی ہیں مومنون کے مرد مومن ہی نہیں ہوتے اگر گرامر کے اعتبار سے تو یہ چیز ہے لیکن میں نے ارز کیا ہے کہ قانون میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ورب یا زمائر جو ہیں جو ہیں وہ مسکولن بھی کیوں نہ ہو مذکر کیوں نہ ہو اگر وہ اجتماعی چیز ہے کوئی تو اس میں خود بخود عورتیں شامل ہوتی ہیں قرآن نے تو اخوت ان کا لفظ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے خاص طور پر دوسرے مقام پر بولا بھی ہے یہ صرف مرد ہی نہیں بھائی بھائی میری بیٹی میری بہنیں زور سے سنیں اس چیز کو بڑی نئی چیز آئے دنیا میں ان کو چھوڑ کے جو کہیں پرورشن کا ہی کوئی کیس ہو کرونوں میں کوئی ایک کیس اس قسم کا ہوتا ہے جنس پرورشن کا بد نحادی کا کہ وہ بیٹی بہن میں بھی تمیز نہیں کرتا ورنہ میں نے جیسا لکھا بھی اس کے اندر یا کہا بھی کرتا ہوں بدماش سے بدماش کے اندر سوئے ہوئے ہیں ساری عمر یہ کچھ وہ ہوگا اس کی طرف نظر بعد اٹھا کر نہیں دیکھ کیوں کیا تبدیلی ہے بہن ہے اس نے کیا مسئلہ حل کر دی ہے کہا کیا ان سے کہا بہنیں ہیں ان سے کہا بھائی ہیں اللہ اکبر تا وقت کے قانون کی روح سے وہ رشتہ جو ہے بھائی بہنیں ہیں تمام مرد ان کے بھائی ہیں بہن اور بھائی کے تعلق کے بعد وہ بدماش ترین لڑکا بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا یہ سارے بدماش تو نہیں ہیں مسئلے حل ہو گئے ان کو گھروں میں بند رکھو ان کو چادریں اڑھاؤ سب کچھ زار بھائی اور بہنوں کے درمیان تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ضرورتیں اس لیے پڑے نہ ہم نے ان کو بہن سمجھ لے نہ ہم ان کے بھائی بنے مسائل کرے ہو گئے اس کے لیے اصلاح کی صورتیں یہ کری آ رہی ہے یوڑ نیا لوڑ گئے واکنگ ٹینٹس بنا دو یہ سارا کچھ دور کو سلجھ جا رہے ہیں اور سترا ملتا نہیں سرہ یہ ہے کہ بھائی اور بہن کا تعلق اگر تو ہم قائم کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ اس کے بعد پیدا نہیں اخوہ ایک لفظ نے سارا بات آپ دیکھئے بات تو مملکتی قانون کے کچھ ہو رہی ہے کہاں چلی گئے یہ بات وہ پوری ایک امت تیار کرتا ہے ایک ملت تیار کرتا ایک معاشرہ تیار کرتا جس میں مرد اور عارت کے تعلق بھائی اور بھین کے تعلق ہوتی اللہ خواہ اب اب اس کے بعد اتنی بڑی اہم تیز اور اس کے بعد پھر چھوٹی سی بات اب آئیے معاشر تی چھوٹی چھوٹی بات ہیں جو میں نے کہا چھوٹی چھوٹی نہیں بہت بڑی بڑی بات لفظ یسخر ہے جس کا عام ترجمہ تمسخر کہتے ہیں یہ تمسخر انگریزی دبان میں ایک ہیومر ہوتی ہے وہ مضا ہوتا ہے بڑی ایک شگفتہ سی چیز تھوڑی سی لطافت اس کے اندر مقصد کسی کو ضلیل کرنا نہیں ہوتا دوسری چیز ریڈیکیول کرنا ہوتا عربی دبان میں قرآن میں استہدا ہے اس کے لیے یہ یہ یسخر کا جو لفظ ہے ساخرہ کے معنی ہوتا ہے دوسرے کو دوسرے کو اس طرح سے دبانا اپنے نیچے کہ وہ ضلیل ہو جائے تمسخر جو ہے وہ انٹینشن یہ ہوتی ہے اس قسم کا تمسخر کہ دوسرے کو ضلیل کیا جائے ویسے تھپڑ مار کے نہیں دنڈا مار کے نہیں الفاظ کے ذریعے سے ضلیل کیا جائے یہ ساخرہ کا لفظ یہ تسخیر کا لفظ یہاں سے آتا ہے مسخر کرنا اسی سے آتا ہے لیکن یہ مسخر کرنا ہے استہدا کہ اس قسم کا تمسخر نہ کرو کے دوسرا اس میں ذلت محسوس کرنے لگ ہمارے تمسخر اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ضلیل کیا جائے کہ یہ تو بھائی ہیں تمہارے تو بھائیوں کو بھی کو ضلیل کیا کرتا بھائی کی ذلت تو تمہاری اپنی ذلت ہے کسی سے کہا جائے کہ اس کا باپ تو اس قسم کا تھا اور ہو وہ تمہارا بھائی تو وہ تو خود تمہارا باپ اس قسم کا ہو گیا تمسخر نہ کرو ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت گروہ تم سے دیکھتے ہیں اگر اتنی سی اصلاح ہو جائے ہمارے ہیں تو کتنے دنگا فساد جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اخباروں میں روز آتے ہیں کہ آپس میں مزاق کرتے تھے مزاق مزاق میں چھوڑی بار دی ایک دوسرے کو قتل کر رکھ دیا روز ہوتا یہ کچھ یہ اس قسم کا مزاق ہے یہ مزاق نہیں ہے وہ ہیومر ہوتا ہے مزاق ہے یہ تمسخر ہے یہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تظلیل محسوس کرتا ہے اس لئے قتل تک کی نوبت آجاتی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ یہ تو آپس میں سارے تم ہو یہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تم آپس میں تلم یوں ہی کسی کے ذمہ کوئی بات چپکا دے نا لمضا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی نہ چپکا دیا کرو تشریف میں کرنے کی ضرور نہیں ہے روز ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا یوں ہی کسی کے ذمہ ایک بات چپکا دی جاتی ہوتا قطن ایسا نہ کرو الٹے پلٹے نام نہ رکھا کرو یہ الٹے پلٹے سے تو کچھ بات بنتی نہیں ہے پنجابی کی نام کنان رکھ کرو یہ بات ہے کنان رکھنے جڑے ہے یہ عام ہے ہمارے ہاں کی یہ چیز الٹا پلٹا نام لیکن اس نام میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عزت افضائی کے لئے کوئی بڑا نام رکھ دیا جائے وہ اس کی اندر جذبہ یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی طرح سے ضلیل کیا جائے تضیف کی جائے اس کی کم تر اس کو دکھا جائے اس قسم کے نام نہ رکھا کہو جب مومن ایمان لانے کے بعد وہ بھائی تمہارا ہو گیا تو پھر اس قسم کے نام تم اس کے رکھتے ہو تو خود تم اس کے اندر آ جاتے ہو تم خود ذریل ہو جاتے اگر تمہارا بھائی اس قسم کا ہے تو تم کیسے بچ سکتے اس کو کیا مانے دیتا ہے یہ پہلی چیز تو یہ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا اور جو کچھ کیا ہے اس کا اضالہ کرنا ہوگا تمہیں اور یہ نہیں کروگے تو سب سے بڑا جرم قرآن کے قریب کے نظریق ظلم ہے یہ باتیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کا واقعی بھی اس کے جتنے ہیں وہ دیکھئے اتنا بڑا ہے اور آگے بڑھئے میں نے کہا تھا پہلے پچھلے درس میں دی قرآن نے کہا یہ تھا کہ جب کوئی بات کسی کے متعلق تم تب پہنچے تو تمہارا فسٹ رییکشن یہ ہونا چاہیے پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ بات غلط نظر آتی ہے وہ ایسا تو نہیں ہے عزیز آنے مگر من اگر اتنی سیوی ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں کہ جب تک تحقیق نہیں ہوئی اس وقت تک ذن جو ہے اس کے متعلق رییکشن اس کے متعلق رد عمل ہمارا یہ نیک ہونا چاہیے کہ نہیں وہ ایسا نہیں یہاں آپ ذن کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہے یہ ساری آپ کے تحقیقات جو ہوتی پولس کے طرح وہ مجرم نہیں ثابت ہوا ہوتا جس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے وہ وہ روز آتا کہ مقل اس کے تشدد سے فلا ہلا کی ہو گیا یہ کس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ابھی وہ ملزم ہے صرف مجرم کو تو سید سزا ملے بھی نہ عدالت کی طرف سے ملے بھی تو شاید دو تین مہینے کی قید محض ہو لیکن اس سے پہلے یہ الزام کی شکل میں جسے ملزم کہتے ہیں یہ اس ملزم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہم آلے ہم اور پھر انفرادی طور پر زن جو ہے کسی کے متعلق نیک ہوتا ہی نہیں ہمارے ہم میں نے کہا تھا نا پشلی دفعہ کیوں کہ کسی کے متعلق کوئی آکے تعریفی کلمات کہے کہ صاحب چھوڑو بیچ میں کہی یہ ہو جائے آئے دیکھے ہو مگر پتہ لگ دا ہے یعنی سن نہیں سکتا دوسرے کے متعلق نیک بات اور اگر وہ خرابی کی بات آیا کہ صاحب وہ یہ کچھ آہ وہ دیگ آجی میں نے بہت سنی ہیں یہ بات ہاں نہیں پھر اور کیا چیز آپ نے سنی چلتا ہے لذت لیتا ہے اس کے اندر یہ ہے معاشرہ ہمارا وہ کہتا تمہارا پہلا ذن نیک ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اور کئی ذن جو ہیں وہ تو آگے جب چلتے ہیں تو اسم تک وہ بات جا پہنچتی ہے حالانکہ وہ ہوتی بد ذنی کی بات یہ ساری حقیقت نہیں ہوتی تحقیق نہیں کیا ہوا تم نے اس کو ابھی وہ ملزم ہی ہے الزام ہی ہے ذن اس کے متعلق جو ہے وہ نیک نہیں دیکھا عزیز آنیمان چھوٹی چھوٹی سی باتیں جس کو قرآن کہتا ہے معاشرے میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اصلاح ہو جائے تو آپ دیکھئے کہ کتنے بڑے بڑے فسادات سے ہم بچ سکنے ولا تجسس یہ تمہارا معاملہ ہو میں سٹو نہ لگاتے پھرہ کرو دوسروں کے معاملے میں کن کوئی یں لیتے ہوئے اچھا یعنی نظر بظاہر سب کوئی ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں تجسس ٹھو لگانا کچھ پتہ چل جائے کسی قسم کا لرہ سی بات بیوں نظر آ جیسا ہے عادت ہوتی ہے اور معاشرہ جب اس قسم کا بگڑے جیسا ہمارا ہے پھر تو ہر ایک اس میں لذت لیتا دوسرے کے معاملوں میں اس طرح سے دخل دینا جس کا تعلق کچھ بھی نہیں تم سے اور پھر ٹو لگاتے پھر نہ کہ اس کی اندر کیا ہے ہاں پتہ کرنا چاہیے جناب ضرور اس کے مطلق بڑی ضروری چیز ہے یہ جناب پتہ کرنا چاہیے وَلَا تَجَسْر وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا غیبت نہ کسی کسی کیریکٹر مو موڑے وہاں نہیں ہے اور اس کے خلاف آپ پھر غیبت کی بات شروع کر دیں اس کا تو شاید اس سے کچھ نہ زیادہ بگڑے تمہاری منافقت میں تو کوئی شبہ نہیں باقی رہے سکتا اسے قرآن نے کہا اَا يَحِبُّو اَحَدُكُمْ اَنْ يَاقُلَ لَحْمَ آخِي پھر مُردے کا گو چھوٹی چھوٹی سی معاشرتی خرابیاں اور ان کی اصلاح کی شکل قرآن دے رہا ہے پھر میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں اہم ملی قومی دینی مملکتی معاملات کے متعلق اصول ہے اور چھوٹی چھوٹی سی معاشرتی خرابیاں جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی معاشرہ ان خرابیوں سے پاک ہو اور جب وہ اجتماعی امور کی طرف آئے تو پھر یہ اہم اصول اس کے سی ہے اور اگلی آیت وہ آتی ہے کہ جس کے دانستہ غلط مفہوم سے بڑے بڑے اہم فسادات کھڑے کی جاتے ہیں ہمارے ہاں تاریخ پاکستان کی کہ ہندو کہتا تھا اور ہندو کے ہم نواز جو مسلمان نیشنل اس تھے وہ کہتے تھے کہ قومیت وطن کے اشتراق سے بنتی ہے ایک وطن کے اندر رہنے والے افراد ان کا مذہب کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ ایک قوم بن جاتے ہیں اور قرآن کی روح سے یہ ادھر مسلم لیگ والے جسے ہم کہتے ہیں وہ مسلم لیگ والے نہ کہیے علامہ اقبال نے قرآن کی روح سے یہ تصور دیا تھا قومیت کا کہ اسلام میں قومیت کی تشکیل ہوتی ہے ایمان کے اشتراق سے اسلام کے رشتے میں جو سارے پروئے جائیں وہ کہیں بھی ہوں وہ الگ قوم کے افراد ہوتے ہیں یہ دو قومی نظریہ کہلاتا تھا وہ وطن کے اشتراق پہ وہ کہتے تھے میں آگے جو بات کہوں گا اس سے نظر آئے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کہ چھیڑی وطن کے اشتراق کے اوپر تو پھر بھی یہ کیفیت تھی کہ ایک شخص اس وطن سے نکل کے دوسرے وطن میں چلا جائے تو قومیت بدل جاتی تھی ایک تصور ہے قومیت کا نسل کی بنا پر وہ جو اب اس پاکستان میں جسے حاصل کیا گیا تھا قومیت کے اس تصور کی بنا پر کہ یہ وطن کی بھی اشتراق سے نہیں اسلام اور دین کے اشتراق سے ہوتا ہے اس پاکستان کے اندر تحریکیں اٹھ رہی ہیں کہ یہاں چار قومیں بستی ہیں کس طرح سا کیا کرائیٹیرین ہے نسل کی بنا پر بستی میں نے کہا جگرافی کی بنا پر اتنی ہم مخالفت کر رہے تھے وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے جب وطن چھوڑ دیا جائے اختیار میں ہیں آدمیات یہ وطن چھوڑ دے اور نسل کو تو چھوڑی نہیں سکتے آپ سوچ رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور اسلام کی بنیاد یہ جو تھی اس کو کس طرح سے یہاں توڑا اور رندہ جا رہا ہے میں نے کہا وہ جرافیائی حدود کے اندر بسنے والوں کے متعلق وطن کی بناء پہ پھر بھی ہنگامی چیزہ بدلی جا سکتی ہے وہ نسل کی بناء پہ اگر قومیت کو آپ رکھتے ہیں تو یہ تو بدلی نہیں جا سکتی یہ کیا چیز ہے یہ ہندووں کا ورن ہے وہ پیدائش کے اعتبار سے نسلی طور پر چار ورنوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کو ذاتیں کہتے ہیں ورن ہوتے ہیں ذات بڑی اور اس کے نیشے ہوتی ہیں گوتے ان کی کون ہونا ہے آگا جی مسلمان نا گالت دس بھی کون ہونا آگا جی ٹھیک آجی رجبوت ہونے آگی او کیڑہ رجبوت ہونے توریا جا پہ تارد یہ گوتیں آگے چلتی ہیں ورن ان کے ہاں چلتا ہے شودر ویش شطری براہمن عقیدہ یہ ہے کہ براہمن کی نسل میں پیدا ہونے والا پیدائشی براہمن اور اس کو تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو براہمن کو حاصل ہے پیدائش کے اعتبار ساری عمر وہ اسی سے متعلق رہتا ہے بدل نہیں سکتا براہمن کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی بدل شطری کو بھی کیا ضرورت ہے وہ بھی تیغزان ہوتا ہے ویش بھی بہرحال کاروباری ہوتا ہے شودر بیچارہ جو میجاریٹی ہے وہاں انڈیا میں وہ پیدا ہوتا ہے شودروں کے گھر میں ظلیل ترین انسان ہی نہیں سمجھا جاتا اور قیامت یہ کہ بدل نہیں سکتا اپنی شودریت کو نسل بدلی نہیں جاتی تو گویا نسل کے اعتبار سے قومیت کی تشکیل بدترین جرم ہے انسانیت کی تاریخ جسے بدل ہی نہیں سکتا انسان یہ آپ کے ہاں پاکستان جو کہتے ہیں کہ اسلام کی بنا پر لیا گیا تھا اس میں نسل کی بنیادوں کی اوپر قومیت کی تشکیل ہوتی ہے اور تعیید میں قرآن کیا بات ہے پہلی چیز تو یہ اناس کو قرآن مخاطب کر رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہی ہو گئی کہ وہ تو انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے قرآن کا مطمئن اگاہ وہ مال وہ انسانیت کو ایک قوم ایک برادری بنانا چاہتا ہے پوری انسانیت کو اس میں جیوغرافیہی امتیازات تو ایک طرف نسلی امتیازات تو ہوتی نہیں یہاں اناس مخاطب کیا گیا ہے کہ تخلیق تمہاری جو ہوئی ہے پہلی تفریق تو اس میں یہ عورت اور مرد کی یہ ختم ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نہ تنہا مرد کا بچہ ہوتا نہ تنہا عورت کا بچہ ہوتا اس لیے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں خامد اور میاں دونوں شریک ہوتے ہیں مرد اور عورت دونوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کی مصابہ تو یہیں سے آگئے لیکن آتی رہے مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ لڑکے کے حقیقے میں دو بکر لڑکی کے حقیقے میں ایک بکر لاؤت ہوتھوں گالی شروع ہو جان دی اس غریب دی اس بکر ہی کون دا یعنی یہ کوری دون جنادی بھی نہیں بچاری تکسیم میں شروع ہو گئی تو آدھا حصہ تو جیم آدھا حصہ تو رہا آدھا پھر اخیر تکر قتل کے بعد جو دیت ہوتی ہے خون بہا ان کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ عورت کا خون بہا یا دیت مرد سے آدھا ہوتا ہے انہوں جنت پہلے پہنچڑی نہیں دینا انہیں ساڑھا ایمان خراب ہند انہوں بات نہیں دینا ساڑھا ایمان خراب ہند انہوں دی ایمان نہیں اگر کہیں گئیں بھی تو انہوں نے کہنا اللہ ادھا کوٹھا دیو آدھا پہلی چیز تو قرآن نے کہا دے اب اگلی بات جہاں سے سند لیتے ہیں شعوب یہ برادری ہیں جن کو آپ کہتے ہیں قبائل وہ گوتے جن کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن کے ہوتے ہیں خدا کہتا کہ ہم نے تمہیں مختلف قبائل اور مختلف شعوب بنائے مختلف قبیلے مختلف ذات مختلف گوتے تو خدا نے بنائے ہوئے ہیں کون ان کو مٹا سکتا کہ جی وہ ہندو بھی یہی کہتا ہے کہ شودر تو برمہ نے بنائے ہوئے ہیں کون ان کو مٹا سکتا ان کے خلاف تو روز مناظرے کرتے ہو تم اپنی constitution میں یہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں untouchability قطر نہیں ہوگی اسلام کے خلاف ہے وہ تو اسلام کے خلاف ہے ذاتیں اور برادریاں یہ این اسلام ہے شعوب اور قبائل کہے کہ لیے قرآن نے بات بتا دی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے اسلام سے پہلے عربی معاشرہ وہ سہران ورد عراب بددو ان کے اوپر مشتمل تھا چھوٹا سا گروہ ایک وہ اپنی بالبچوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے ساتھ کہیں پانی نخلستان ہوا وہاں چار دن بسر کر لیے پانی ختم ہوا وہاں سے وہ خانہ بدوش اپنے مونڈے کی اوپر انہوں نے گھر کو لادا اور پھر چل نکلے کسی دوسری جگہ وہاں ہی زندگی کا تھا آج تو پھر بھی پہچان کے کئی طریقے نکلائے ہیں آپ سوچئے کہ سہرہ جس میں نہ کوئی شہر نہ کوئی بستی نہ کوئی کریا ورنہ اور کچھ نہیں تو اتنا ہی صحیح کسا وہ کیڑا گامہ پلوان لاہور کی نسبت سے تارف ہو گیا وہاں تو شہر بھی کوئی نہیں تھا گاؤں کوئی نہیں تھا جس سے تارف کرایا جائے سہرہ میں بسنے والے آج یہاں کل وہاں جو کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور قاتل کے مطلق انہوں نے کہنا ہو کہ وہ کون تھا تو کیسے تارف کرایا جائے ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ فلاق قبیلے کا فرد تھا پہچان کا دوسرا طریقہ ہی اس دور میں نہیں تھا ہو نہیں سکتا تھا کوئی اور طریقہ سوائے اس کے قبیلے کی نسبت کیوں کہ وہ بدلی نہیں جاتی تھی اور اس لئے ہر فرد کو اپنے نام کے ساتھ قبیلے کی نسبت بتانی پڑتی تھی خواہ باپ کے نام سے بتائیں یا قبیلے کے نام سے بتائیں وہ تعرف کی وجہ تعرف ہی ان کے لئے یہ بات تھی وہ وہاں کی اس زمانے کی معاشرت یہ تھی دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا تھا قرآن نے کہا ہے کہ شعوب اور قبائل یہ ہیں موجود قرآن کا انداز یہ تھا کہ جو باتیں اس زمانے میں ایسی چلی آتی تھی جو جیسی وہ تھی ان میں دین میں مداخلت نہیں کرتا تھا تو وہ ان کو رکھتا تھا قائم تا وقت کہ ان کے اندر تبدیلی دین کی روح سے نہ ہو جائے وہ تبدیلی کیا تھی جب یہی قبائل اسلام لانے کے بعد ایک الگ کمیونٹی بنتے تھے الگ امت بنتے تھے مسلم امت بنتے تھے تو پھر قائل نصبت نہیں رہتی تھی وہ قطرے یا دریاز سمندر میں مل کے سمندر بن جاتے تھے وہاں راوی بیاس و ستلج نہیں رہتا اس وقت تک ان کے ہاں یہ صورت لیکن قرآن نے یہاں تمہاری مجبوری ہے کہ تم شعوب اور قبائل ہو لیکن یاد رکھو یہ صرف تعارف کے لیے ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے اور آگے پھر کٹ کے رکھ دی وہ بات وہ جو اونچی ذات اور نیچی ذات ہوتی ہے وہ جو سید ہوتا ہے اور نیچے اس پرچے میں آپ دیکھیں گے عدالت نے ایک نے فیصلہ دیا ہے کوئی اس غالبن ذرا کا کیس ہے اور اس میں وہ لڑکی جو ہے وہ تیزادی ہے اور وہ مجرم بدقسمتی سے اس میں لکھا ہے کہ وہ موچی ہے تو وہ ٹھیک ہے جرم ہے اس کی سزا دینی چاہیے دیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور رگڑا دیا ہے کہ دیکھو یہ جرت اس نیچ ذات کے اتنی اونچی ذات کی وہ عرص اللہ اکبر ٹھیک ہے جی تیس گوڑے اگر اس جرم کے ہیں تو پچاس اس کے بھی دینے چاہیے کہ سب اس کے ساتھ چلا یہ قفیت جو قرآن نے کہا تھا صرف صرف نیچی ذات یہ دین کی جڑ کر جاتی ہے اس سے خدا کے نزدیک اونچے اور نیچے ہونے کا میار ایک ہی ہے کہ تم قوانین خدا وندی کی کس حد تک نگداشتر دے تقوی ہے میار پیدائش نہیں ہے نسل نہیں ہے قبیلہ نہیں ہے شعوب نہیں ہے برادری نہیں ہے اور اگر تعارف کے اور ذراعہ نکل آئے تو پھر یہ تعارف کا ذریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے اب یہ جو چیز ہے کہ یہ قرآن نے میرے ساتھ تو یہ ہوتا چلا آرہا ہے اس لئے مجھے اعتراضات کا پتہ ہے کہ جال نا کن قرآن نے کہہ دی ہم نے بنائے تمہارے تلیزہ وہ تو پھر وہی ہندووں کے برامان والی بات ہو گئی اس نے شودر بنائے اور برامان بنائے تمہارے ہاں والا جو ہے اس نے یہ نیزہ کے قریش بنائے اس نے سجد بنائے ان کے خدا میں اور ان کے برامان میں تمہارے خدا میں فرق کیا ہوا یہ جال نا کن کے یہ معنے نہیں میرا ایک مضمون شائع ہوا تلو اسلام کی غالبا جولائی کی تقدیر کی گرہیں اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ ایسے امور جن کی نسبت خدا اپنی طرف کرتا ہے وہ درحقیقت انسانوں کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے ہیں میں دو ایک مثالیں اس وقت بھی دوں گا بڑی ضروری چیز ہے جس میں جالناکم کے معنے آئیں گے کہ ہم نے بنائے خدا نے نہیں بنائے ہوتے سولہ بٹا اسی اگاسی بڑی اہم چیز جالناکم اسی میں ہے سولہ بٹا اسی میں یہ سہرہ نشین جو ہے ان کے گھر خیمے ہوتے تھے خالوں کے بھی ہوتے تھے تو خالوں کے عام طور پر وہ خود خالوں کے خیمے بناتے تھے ان کے آپ بھی جو بناتے ہیں یہ ٹینٹس وغیرہ آپ کے ہاں ہمارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِن بَيُوتِكُم سَقَن وَجَعْلَ لَكُم مِن جَلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتٍ یہ خدا خدا نے تمہارے لیے یہ دیکھئے کیسے اچھے اچھے گھر بنا دیئے ہیں جس میں تم سکون سے رہتے ہو اور دیکھو اس نے تمہارے لیے جانور رکھتے مواشیوں کی خالوں سے کیسے کیسے وہ ٹینٹ خیمیں بنا دیئے ہیں تو خدا تو نہیں آکے بناتا نہ تمہارے لیے وہ گھر بناتا نہ تمہارے لیے وہ یہ خالوں کے خیمیں بناتا ہے اپنی طرف نسبت کر رہا ہے اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ جو مسالہ ہوتا ہے یہ اس کا ہوتا دیا ہوا وہاں تک تو وہ بات ٹھیک چلتی ہے آگے جو کچھ کرنا ہوتا ہے انسان نے بنایا ہوا ہوتا لیکن وہ نسبت اپنی ہی رکھتا اس کے اوپر اس کے اگلی آیت میں جالا لکم سرابی لہ تخیق م یہ زرہ بکتر جو پہنتے تھے جنگ میں ہم نے تمہارے لئے زرہ بکتر بنائی وہ تھے نطول ہار بنو ہوتا یعنی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کو لاتے ہیں ایک جگہ سے لیا جالنا کم شعوب و قبائل آپ کو معلوم نہیں کتنی باس ہے جالنا کم سے لاتے یہ تو کہتا قرآن خدا کہتا ہم نے بنائے شعوب و قبائل تم کون وہ مٹا سکتنے والے ذاتیں تم مٹا نہیں سکتے قومیت بنے گی اس کے اوپر خدا نے بنایا ہے خدا تو کہتا ہم نے ذرا بقت بھی بنائی ہے تمہارے وہ کہتا ہم نے تمہارے ٹینٹس بھی بنائے خیمے بھی تمہارے اس نے بنائے کیا کہتے بیسیوں چیز ہیں اس قسم تنتالیس بٹا بارہ نہیں جی ذرا اور بارہ میں کیا چیز آگی تمہارے لئے کشتیاں بنائیں خدا نے وہ ہی جالا اور پھر ایک جگہ تو ایسا آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ضرورت ہی نہیں یہاں تو اس نے شعوب اور قبائل کہا ہے نا کہ تمہارے لئے ہم نے شعوب بنائے یہ ان کا ترجمہ جو ہے یہ دیکھئے کہاں ہے جالا ہم نے انسان کے رشتے بنائے ایک تو نسبی رشتے باپ دادا کے اور ایک سسرالی رشتے سسرالی رشتہ اللہ بنائے بھی دیکھ آگے کہے نکاح کر لائے جالا غور کیجئے میں ایک لفظ کے اوپ لائے ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں کس طرح سے اپنے مفید مطلب چیزوں میں قرآن کے اندر بھی اس کو مسط کرتے ہیں جالا کا لفظ آیا میں پوچھتا ہوں کہ جالا کے یہاں کیا معنی ہے کہ ہم نے نسبی رشتے بھی نسبی رشتے تو جس کا جی چاہے وہ بناتے جس گھر میں پیدا اور سسرالی رشتے خدا نے بنائے تو جالا کے یہ معنی نہیں ہوتے جہاں اس نے بتایا ہوا ہوتے جو چیزیں جس طرح سے مروج ہوتی ہیں ان کو قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ بنیاد اس کی خدا کی طرف ہوتی ہے ورنہ یہ سارا کچھ خدا نہیں کرتا تو یہ شعوب اور قبائل جو ہے جالنا کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں تمہارے بنائے ہوئے ہیں اور بنائے ہوئے بھی اس وقت تک یہ رہ سکتے ہیں جب تک صرف تعارف کا ذریعہ ہوں یہ اس سے کیوں میں کہوں انسان انسان کو نیچ وَلَقَدْ كَرَّمْ نَا بَنِي آدھم قرآن کہتا ہے ہم نے ہر انسانی بچے کو یک سا واجب تکریم پیدا کیا ہے بات کار دی قرآن نے نصب یہ شعوب اور قبائل کی برادری اور ذات کی اونچی اور نیچی کا سوال ایک ہی میار رہ گیا تکریم کا اور شعوب و قبائل تعارف نہیں تو ختم ہے اگر تو صرف تعارف کی حد تک اگر یہ وجہ بنتی ہے اونچ اور نیچ کی دین کی جڑ کر جاتی ہے اسے عزیز آنمان یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں سورہ حجرات کی آیت تیرہ تک ہم آگئے چودویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل مدنا اگر آپ مدنا تو اس کا حاصل لیں گے بزمہ تلو اسلام کے نمائندگان تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا اجتماع ہوا تھا یہ چار لفظ ان کے لئے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بعد تشریف لے جانا ہے عزیز آن امان آپ کو الویدہ کہنے کہ تو آپ کو معلوم ہے جی نہیں چاہا کرتا لیکن بارحال مجبوریہ ہوتی ہیں آپ اب تشریف لے جائیں گے یہ صرف ان کے لئے ہیں جو بزمائے تلو اسلام کے نمائندگان کی حسیت سے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں باقی اب آپ کا نہیں ان سے تعلق جو میں عرض کر رہا ہوں آپ اب اس کے بعد تشریف لے جائیں گے مجھے انتظار رہے گا آپ کے واپس آنے کا آپ کو حل ودا اسی صورت میں میں کہا کرتا ہوں کہ واپس آنے کا انتظار مجھ میں ہوتا ہے با سلامت روی و باز آئی آپ تشریف لائے اس دفعہ موسم کی نام سعادت کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت آپ کو زحمت بھی اٹھانی پڑی لیکن وہ جو خدا کے میزان ہے کہ پلڑا جھکتا کس طرف ہے آپ کی محبت اور عقیدت کے پلڑے میں اتنے وزندار پرسی آپ نے ڈالی ہوئی تھی کہ وہ بہت جھکا ہوا رہا اور اسی لیے مجھے دھوکہ دے گئی یہ تو بڑا اچھا موسم رہا کرتا تھا کل ہی اتفاق رات کو خاص طور پر کچھ گرمی ہو گئی تھی کچھ زحمت ہوئی ہو دل پہ نہ لائیے گا مجبوری ہمی غیر کے اختیار میں اپنے اختیار میں نہیں تھی آپ جائیے جو پیغام جہاں سے لے چلے ہیں آپ تک تو وہ تھائی آگے پہنچائیے جا کر اپنے دوستوں تک یہ جو آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں قرآن کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا اس دور میں سب سے اہم کام ہی یہ ہے کہ جب تک حق بے نقاب ہو کر سامنے نہیں آئے گا باطل نہیں مٹ سکتا اور زیادہ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں میں برکت آپ کے بازوں میں زیادہ ہی مت عطا فرمائے بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں یہاں ہی نہیں ملک پاکستان میں نہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت دور عالم اسلام میں قرآن خالص کی آواز صرف آپ کے ہی مرکزوں سے اٹھ رہی ہے اور آپ پر ذمہ داری بڑی آئد رہتی ہے کہ جب کوئی بات سمجھتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ بلغ ما انزلہ آئدہ ما انزلہ والی نبوت تو نہیں رہی لیکن جو وارث کتاب کی بنائی گئی ہے امت قرآن نے کہا ہم نے ختم عزیز انیمان اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے زمانے کے حالات بدل رہے ہیں زمانے کے تقاضے آپ حق کی اس طرح سے تعیید کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو بات پچھلے تیس سال میں کتنی سست رفتاری سے ہو رہی تھی آج برت رفتاری سے بڑھتی چڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالی آپ شکریہ رحم دکھے دوستوں کو اب مجھے آپ کا انتظار ہوگا الگ الگ الودا کہنے میں کچھ دل پہ بھی میرے گزرہ کرتی ہے ممکم بھی نہیں اجازت دیجئے کہ اجتماعی طور پر میں آپ کو الودا السلام کہہ دوں ہ sane culpa نے اگnder کیا کچھ آپ دے میں بی 가 دو وہ بی بی چوٹun ہی سب سے دو باکی تب ن Horiz کچھ جی کس رہاچی من رہاچی مد موسیقی 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 یہ بیٹ اپنے بیٹیوں کی خواب اکتف دیل سنوارا ہے آپ کا çرپ بیٹی اور کچگی عموم کیا عموم کیا ایسا مرحبا سمید مرحبا انسان انگو عارق دل محبت انگو بلعا انگو بلعا اندوا موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے